ایک وہ کھڑا ہوا ہے اور ایک ادر سے آ رہا ہے جی مصطفیٰ واپس جا رہے ہیں سب اور ہماری بڑی خالہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھ لی ہے آپ لوگوں نے بڑی خالہ کا چوزہ جو ہے وہ بیمار ہو گیا تھا تو ابھی ڈاکٹر صاحب آئے ہوئے ہیں اس کو میڈیسن وغیرہ کھلا رہے ہیں ابھی ٹھیک ہو جائے گا آپ ٹینشن نہ لیں یہ سپیشل لیسٹ ہے جی ہمارے گاؤں کا ڈاکٹر ہے جی چوزوں کا کبوتروں کا اس کے پاس میڈیسن بھی مجود ہوتی ہے یہ اسی وقت میڈیسن دیتا ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے ابھی یہ بیمار ہوا ہے تو سپیشل موٹر بائک پر گئے ہیں اس ڈاکٹر کو اٹھا کے لے کے آئے ہیں سپیشلی ڈاکٹر صاحب ٹھیک تو ہو جائے گا نا پکی بات ہے پکی بات ہے چلے اگر ٹھیک نہ ہوگا تو جرمانہ لگ جائے گا جرمانہ لگ جائے گا چلیں جی ڈاکٹر تو پوری شوٹی دے رہے کہتا ہے کہ ٹھیک ہو جائے گا جسے خود پر بھروسہ ہونا تو وہی مطلب وقت بدل دیتے ہیں تو یہ وہ والا ڈاکٹر ہے جسے خود پر بہت زیادہ بھروسہ ہے اور بھروسہ ہونا بھی چاہیے مامی آپ نے بھی چوزوں کا علاج کروانا ہے تو بتائیں نہیں اللہ کا شکر ہے چوزے ابھی ٹھیک ہیں لیکن افسوس یہ اس چیز کا ہے کیونکہ نا ایک جو ہے نا چوزہ مصطفی کا کوا لے کے چلا گیا پیسے لے کے چلا گیا ادھر آو میں دیکھا ہوں صبح جب ہم سوڑ رہے ہوتے ہیں نا تو جو ہم نے چوزوں کا گھر بنایا وہ ادھر سے نکل آتے ہیں جو ہم نے سانس نکالنے کے لیے وہ ہوتی ہے نا ہم نے سوراک چھوڑے ہیں نا چھوڑے چھوڑے ہیں نا چھوڑے چھوڑے ہیں تو وہ اوڑ کے باہر نکل آتے ہیں آج یہ دیکھو میں خواب دیکھ رہی تھی کہ چوزہ کوا لے گیا تو وہ زخمی ہو گیا تو میں اس کو لے کے آئی ہوں پھر چون چون کی آواز اور بلک کلر کا بار نکلا آتا ہے میں نے کہا یہ لوگ کہ سچ کہتے ہیں صبح کے خواب سچ ہوتا ہے تو وہ ایسے بلڈ سے نکلا ہوا تھا نا اینڈا توڑ کے نکلا نکل گیا جیسے آپ لے آئی ہیں تو وہ آگیا آپ کے پاس آگیا آپ کے بعد صبح صبح اٹھی کے میں نے اس کو پکڑا پھر میں نے دروازہ کھولا پھر اس کو انڈا ڈالا میں نے کہا کہ یہ بھی پھر نہ لے کے جائے نا ابھی مصطفیٰ اور ناس بھائی کا بچہ جو ہے وہ آپس میں لڑ رہے تھے وہ لڑتے لڑتے نہ بھاگ کے وہ دیکھے کہاں تک چلے گئے آجو مصطفیٰ آجو واپس آجو ایک وہ کھڑا ہوا ہے اور ایک ادھر سے آ رہا ہے جی مصطفیٰ یہ دونوں آپس میں نہ بہت زیادہ جھگڑتے وہ دیکھو وہ کھڑا اے رام کرو اے ادھر آجو پاگل ادھر دیکھو کام اس کا چیک کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مردی اسم ہم بھی کہتے ہیں آپ کا بنیس کرتے ہیں کہ اب تک پر رابطت ہوں گے الحمدللہ آپ کی دعاوں سے ہم بھی ٹھاک ہیں ابھی بھی ہو گیا شام کا ٹائم اور ہم کو بچ ابھی تھوڑ کی ترپائی ہم نے نکالی ہیں ابھی یہاں پہ چوزے وغیرہ بھی ہم نے یہاں پہ اس کوٹے ٹوکرے میں میں نے دھاپ کے رکھ دیئے کیونکہ پھر ان کو بہت سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے تو اسی لئے میں نے کہا ان کو کور کر کے ایک جگہ پہ رکھ دیتے ہیں ابھی ماشاءاللہ سے میرے چوزے تو یہاں پہ میں نے کور کر کے ان کو ٹوکرے میں رکھ دیا ہے یہ بھی ماشاءاللہ سے اب اپنا ممہ کے ساتھ بیٹھے میں انجوائے کر رہے ہیں گھپ شپ لگا رہے ہیں اپنی ممہ کے ساتھ سسٹر کے چوزہ جو ہے وہ بیمار ہوا ہے تو ڈاکٹر صاحب آیا ہوا ہے اس سے پوچھتے ہیں کہ اس چوزے کو کیا ہوا ہے یہ سسٹر کا چوزہ جو ہے بیچارے کو کیا ہوا یہ نید کر رہا ہے ابھی ٹھیک نہیں ہوا کتنی دیر بعد ٹھیک ہو جائے گا اس کے پوٹ میں دانا ہے دانا ہے وہ تو سب کے ہوتا ہے دانا کھاتے تو بڑے ہوتا ہے اس نے تھوڑا زیادہ کھا لیا ہے ہمارے چوزوں کو چیک کریں وہ ٹھیک ہے ان کو کیا کیا چیز دینی چاہیے ایک اور وہ اندر جا رہا ہے مرگی وہ ہے باقی چوزہ ایک ساتھ میں لے کے پھر یہ ایک اندر جا رہا ہے اور ایک یہ ہے یہ تین ہے بس یہ کیا اب تو ڈاکٹر بھی بھاگ گیا ہے ڈاکٹر صاحب اس نے کیا کھایا دانے کھائیں ابھی چار چوزے تھے اس نے اور دانا کھا لیا تو اس کو میرے حال میں پتہ نہیں کیا ہو گیا یہ تو ڈاکٹر صاحب کو پتہ ہوگا باقی اور آل باقی تین چوزے جو ہیں وہ بلکل ٹھیک ہیں یہ بڑی خالہ دوائی ہے جو چوزے کی دی ہے ڈاکٹر صاحب نے یہ تو مور کی بھی ہے کبوتر کے بھی ہے اور کس چیز کی مرگے کی بھی ہے ہر چیز کو تیتر کو بھی دے سکتے ہو توتے کو بھی دے سکتے ہو کیا بات ہے جی ہر چیز کو یہی میڈیسن دے جاتی ہے چلیں جی گوڈ ہو گیا یہ لیں میرا جو کام ہے نا میری سسٹر جو آئی ہوئی ہے نا ایسے سنجھے میرا سسر کی بڑا جو بھائی تھا نا اس کی بیٹی ہیں تو میرا کام یہ سسٹر نے کھر دیا تایا آپو اس کی بیٹی ہیں تو یہ ان کی دونوں بچیں آئی نہیں ہیں تو کل آئی تھی کل شام کو آئی تھی جب بارش ہو رہی تھی اللہ پاک ان کو لمبی زندگی دے اور اللہ پاک ان کے نصیبت سے کرے تو بس نہ آپ امی ہیں نہ ہی بابا ہیں نہ ہی بھائی ہیں بس یہ دو بہن ہیں اللہ پاک ان کو کچھ رکھے تو بس یہ نا سسٹر بہت ایٹالی جنت ہے یہ چرپائیں جو ہے نا یہ بنا لیتی ہے یہ ایوان توٹ جاتے ہیں تو خیرہ سے بنا لیتی ہے یہ بھی خود بنائی ہے اس نہیں یہ تو بنوائی ہے لیکن سسٹر لیٹ ہے یہ نا ہماری چرپائیں تو سب ٹوٹ گئیں ہماری چرپائیں ان کو جا کے سب یہ چرپائیں دے کہ ان لوگوں نے بنا کر دی ہے بارشوں کی بات کی جائے تو تابا والا کچن تو بلکل ختم ہونے جا رہا ہے بس انشاءاللہ اگر کوشش میری رہی تو میں ایسا ہی بناوں گی نہیں تو پھر اس کو نیچے بلکل پھینک کے اس کی مٹی کوٹ کے کوئی اور نیا ڈیزائنگ سوچوں گی دیماغ میں تو وہ پھر انشاءاللہ پھر بناوں گی تو ماشاءاللہ سے پودے بھی بہت اچھے گروہ کر رہے ہیں کیونکہ بارشیں جب بارش ہو جاتی ہے تو پودے بہت اچھے ہوتا ہے ماشاءاللہ سے میں کل بھی نہیں گئی پرسو بھی نہیں گئی کیونکہ ایک ہفتہ ہو گیا ہے میں نے مجھے کا کام نہیں دیکھا ہے تو اگر مستری بھائی ابھی چلے گئے ہیں تو جا کے مجھے کا کام دیکھتی ہوں کیا کیا کام ہوا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جانے لگیا ہوں تو مستری بھائی ابھی تک نہ اندر ہیں وہ دوسرے جو کر رہے ہیں اوپر سیلنگ چھت کی وہ ہیں ہاں وہ رکے ہوئے اسی لیے میں گئی نہیں ہوں کیونکہ اچھا نہیں لگتا ہے یہ جب چلے جائیں گے تو پھر انشاءاللہ یا پھر صبح جاؤں گی یا پھر ابھی یہ چلے جائیں گے پھر جاؤں گی ادھر ماشاءاللہ سے ہنجیر کی بات کی جائے اور اس درخت یہ پہلا درخت ہے جس نے پھل اٹھانا شروع کر دی اور ماشاءاللہ سے بہت زیادہ پھل اٹھائیں یہ ہنجیر ہے اس نے بہت سارے پھل اٹھائیں اور اس کا درخت بھی بہت بڑا ہوتا ہے اللہ پاک اس کو رنگ لگائے جب یہ بہت بڑا ہو جائے گا اس کی چھوم بھی بہت اچھی ہوتی ہے دندور کے پاس آگی ہوں کیونکہ لکڑیاں میں نے ادھر ڈال کے رکھ دیا اور جو میری چرپائیاں کی پٹیاں میں نے کٹی تھی وہ میں نے سبھال کے رکھ دیا کیونکہ اس سے بہت اچھی آگ جلتی ہے میں دکھاؤں یہ دیکھیں اس سے آگ بہت اچھی جلتی ہے اسی لئے میں نے ایک پٹی اس کے بیچ میں ڈال دی ہے پوری نہیں ایک پٹی اس میں سے کھینچ گئے تو آگ یہاں پہ جل رہی ہے اب میں جاتے ہیں سالن بھی میں رہو گیا ہے اب میں روٹی بھی بنانے لگ ہوں یہ جل جائے گا اس کے بعد پھر میں روٹیاں لگاؤں گی موسیٰب اللہ کرے اللہ پاک روٹی پہلے نام لگانے دیں اور فیدہ جان کی بات کی جائے تو وہ بچوں کے ساتھ کھیر گیا بچے بڑے سب پہلے بچے بڑے سب پہلے اور ساتھ کنے رکھا بھی ہوں پہ رکھا آئے مجھے لگتا ہوں انہیں کئی ہیں ساتھ سال لادہ سسٹر بھی آگئے پیچھے پیچھے جو ہے نا بسمہ بھی آگئے پھر اس کے بعد پھر چھوٹی سسٹر آگئی ہے بسمہ کی دوست بھی آگئی ہے یہ سب سسٹر آگئے آگئے ہیں موسی کا خام دیکھنے کے لئے کیونکہ ہم نہیں ہیں یہ کہ شام دیکھر وہ رات میں ہیں اسی لئے اب میں دیکھنے کے لئے جا رہے جا رہے تھی لگن میں واپس آگئے سرسر لوگی بچاری اب میرے ساتھ دھائے اب جا رہے ہیں ان کی دیکھتا ہوں ہاں وہ جا رہے ہیں تھوڑا سو ان کا کام رہتا تو ہاتھ مو دھو کے جا رہے تھے ہاتھ مو دھو کے پھر جلتا ہے نا دیکھتا ہے کتنا کام ہوا ہے اب یہ سیلنگ والے بھائی آئی تھے سیلنگ کرنے کے لئے وہ ابھی اپنا کام ختم کر کے ہاتھ مو دھو کے فیش ہو کے جا رہے ہیں گھر کو واپس ہاں پر ابھی جگہ تھوڑی نا پکی بن گئی ہے پہلے بہت مسئلہ ہوتا تھا وہاں سے ابھی تھوڑی بہت کچھی ہے لیکن اوبرال ٹھیک ہے ابھی پہلے سے ماشاءاللہ سے کس طرح ابھی جا رہی ہے ادھر دروازہ نظر نہیں آیا ادھر سے جا رہی ہے شارٹ کٹ ڈھونڈا ہے نا شارٹ کٹ ادھر سے ہو کے آتے آتے نا شام ہو جاتی ایسے نہیں اور میں تو میں سے جاؤں گی ابھی کافی زیادہ کام پھائے سب بہن کو بھی دکھاؤں گی آجائیں آجائیں ابھی ایجے رسی آجائیں ماشاءاللہ بہت زبردست کام ہو رہا ہے ابھی یہ نیچے ٹیالوں کی جو ہے ماربل کی رگڑا ہی ہوگی بلکہ بسمہ بگائے کہ مصطفہ کی ٹھیک ماشاءاللہ یہ سیلنگ ہو رہی ہے ابھی ڈیزائن بننے ہی یہ صرف ابھی بیس لگ رہا ہے اس کو بیس کہتے ہیں یہ بیس لگ رہا ہے ابھی اس کے اوپر پھر ڈیزائن بنے گی جو میں نے ڈیزائن دکھایا تھا وہ ہی بنے گا یہ انکسی یہ یہاں پہ لگے گا ٹھیک ہے یہ اس جگہ پہ لگے گا اس جگہ پہ سنٹر میں تھا سارا جو ہے نا اللہ اللہ کے گھر میں لگ رہا ہے نا تو یہ ہی ہمارے لئے یہ ہی ہمارے لئے بہت ہے یہ تو ہے کہ ہم ایسی لگ رہے ہیں بہت ہی تو بہت خوش ہے یہ کہہ رہی ہوں کہ ہمارے گھر میں لگ جاتے ہیں اللہ پاک ہمیں دے 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 گا کبھی نہ کبھی عطا کر دے گا باقی اوپرال لگ جائے گا اور یہ دیکھیں وائریں کتنی ویسے تو ہمیں سمجھ نہیں آرہی ہیں جھنجٹ وائروں کا کافی زیادہ ہوتا ہے اوپر بھی کافی زیادہ جال بچھایا گیا ہے کافی زیادہ وائرز ہیں دیکھیں وائرز 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 یہ وائرز سب لائٹنے لگ رہی ہیں یہاں پہ انہوں نے سارے کنیکشن سے باہر چھوڑ دی ہیں وہ دیکھیں کس سائیڈ بے بھاگی جائے وہ سوچ رہی ہے وہ سوچ رہی ہے کہ میری امی ادھر گئی ہوئی ہے وہ اس سائیڈ سے جا رہی ہے اس سائیڈ سے جا رہی ہے آگے سے دیکھیں اب یہ نا سب آگئے نانی امہ لوگ مہمان جو ہمارے آئے ہوئے تھے وہ بھی آگئے ہیں مصطفیٰ بھی آگئے تیبہ بھی آگئے بھاگ کے باقی یہ والی دیواریں یہ بھی بلستر ہو رہی ہیں باقی اس سائیڈ والی تو آپ لوگوں کو پتہ ہو گئی ہیں باقی اندر کا کام چل رہا ہے ماشاءاللہ اور مسجد ہماری کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اور یہ خاص طور پر یہ ڈیزائن جو بنوائے اور مامو بھی آگئے ماشاءاللہ اللہ پاک کا گھر دیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں سب ماشاءاللہ صبح سے انتظار کر رہے تھے کہ تین چار دن ہو گئے نا ہم نہیں گئے دیکھنے کے لیے تو آج جاتے ہیں فرش بھی لگ گیا ہوگا اور سیلنگ بھی ہو رہی ہے ویرنگ بھی ہو رہی ہے ویرنگ پوری مکمل کر گیا نہیں رہتی ہے ایک سائیڈ کی کر گیا ایک سائیڈ کی رہتی ہے کل شیلنگ بھی مکمل ہو جائے گی نہیں کل نہیں ہوگی کل صرف بیس لگے گی ابھی آدھی بیس بھی رہتی ہے برامدے والی بھی ہے اس کی مطلب بیس ابھی لگ رہی ہے ڈیزائن اس کے اوپر بنائیں گے بعد میں باقی الحمدللہ یہ دیوار بھی مکمل ہوگی ابھی صبح انشاءاللہ اس کا گیٹ بھی لگا دیں گے اور واش روموں کا گیٹ بھی لگا دیں گے انشاءاللہ باقی فرش کا مال بھی انشاءاللہ کل آ جائے گا ہاں اس کا نا فرنٹ کا نا ہاں اس کا بھی انشاءاللہ کل تک آ جائے گا باقی سب گھر والے ہو کے مزید ہیں ہم واپس جا رہے ہیں سب اور ہماری بڑی خالان کہہ رہے ہیں کہ دیکھ لی ہے آپ لوگوں نے مجھے نہیں بتایا چھوٹا بچہ رب جارہ بھی مار ہو گیا میں انہوں اس کے ساتھ لگ گئے تھی میں دیکھا گھر والے کوئی نہیں ہے میں کہ چلو میں چلی جاؤں گا دیکھیں اگر ڈر لگتا ہے تو ہم سب پھر ایک بار آتے ہیں آپ کے ساتھ اللہ کے گھر کس چیز کا ڈر چلیں ٹھیک اللہ پاک خیار کرے گا ڈر نہیں لگتا ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ ویسے در تو نہیں لگتا تہبہ مسجد پیاری ہے مسجد پیاری ہے مسجد کدھر ہے دعا کرو دعا ہاتھ اٹھا کے دعا کرو اللہ امین اللہ امین اللہ ایلہ ہارڈ روز بسمہ کی ڈیوٹی ہوتی ہے امی اور ابو کو میڈیسن دینا ابھی میڈیسن لے کے آگئی ہے جیسے وارڈ میں کسی ایک ہسپیٹل میں جاؤ وارڈ میں وہ میسز ہوتی ہے وہ نرسز ہوتی ہیں نرسز سسٹر تو وہ ایسے میڈیسن سب کو دیتی ہیں اور وہ دیتی ہیں تو ایسی درہ امی ابو اتنا خیال کرتے ہیں ہمارا بھی تحق بنتا ہے کہ ہم بھی خیال کر رہے ہیں جی بالکل اور ابھی لادو خالہ بھی میڈیسن کھا رہی ہے سب ہی کی میڈیسن کا ٹائم ہو گیا بے شک آمین اور ان کا کھیل چروع ہو گیا ہے دونوں بہنوں کا جسے بنجو کھیل رہے ہو چلو کھیلو کھیلو چلو تیبہ آپ کی باری ہاتھ کرو ہاتھ کرو ہاتھ کرو مارتی ہے زیادہ زور سے مار دیا اب اب مارو مارو کھینچ کے مارو ایسے کرو اس کو میں نے مارا کس نے مارا ہے میں نے تھوڑی مارا ہے تیبہ تیبہ ادھر کرو ابھی دوسرا آگیا شرارتی مصطفیٰ کو شام ہوتے پھر بخار ہونا شروع ہو گیا اور دادی جو ہے اس کا سر دباتی ہی جا رہی ہے وہ سو رہے دادی کے پاس جا کے اور مامی جو ہے وہ سب کو کھانا دے رہی ہے مامو بھی آ چکے ہیں اور ایسے شام میں تو بنایا آپ لوگوں کو پتا ہے آج حربی بنائی ہے ماں کی المسکر روٹیاں بھی بن چکی ہیں ہاں ابھی اماں کو دیتی ہوں روٹی مصطفیٰ کی یہ میڈیشن کس کی ہے مصطفیٰ کی ہے مصطفیٰ کو دیتی ہوں پھر سے اس کو بخار ہو رہا ہے پھر اس کو ناماں کو پھرے روٹی دے دیتی ہوں پھر جا کے مصطفیٰ کو میڈیشن دیتی ہوں تاکہ پھر وہ ایسے نہ سو جائے نا مہمانوں کو کھانا دے دیا ہے ایک مہمان جو ہے وہ بڑی خالہ کے گھر چلی گئی ہیں وہ جا کے بیٹھی ہوئی ہیں اور ایک مہمان جو ہے وہ ہمارے گھر یہ مصطفیٰ وہ کہتا ہے یہیں پیلو نہیں پیلو نہیں پیلو نہیں کہتا یہیں پیلو یہ نہیں آدھی گر گئی ہے پھر کیا پروں کائم گر گئی ہے گر گئی ہے نانیمہ کائم گر گئی ہے ابھی مزایا آپ کو بولا بھی تھا کہ اٹھ کے پیلو کھانا میں نے سب کو دے دیا ہے ابھی مصطفیٰ کو دوائی دیتی ہوں ابھی پھر یہ سو جائے گا یہیں پہ کرتے ہیں ویڈیو کا اینڈ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو اپنے بہن بھائیوں کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک شیئر کومنس ضرور کیا کریں ملتے ہیں آنے والی ویڈیو میں سب سے کریئے لاؤں پیس